بہت افسوس نا خبر ہے اور بہت افسوس ہے ہمیں اس کو سننے کے بعد لیکن ہم اوفیشلی سنس یو ریپیزنٹ ہماس اس وقت تنظیم کیا سوچ رہی ہے لاؤس تو بہت بڑا ہے اس کے کیا امپیکٹ اور کیا سٹراتیجی آپ دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے وقت میں دیکھیں ہمارا یہ شہادتیں ہمارے یہ جو قربانیاں ہیں ایک کے اصول کا جو پائیداری ہے اور ثابت قدم ہونے کا اور یہ ہمارے عوام کا جو جدو جہد کرنی ہے اور جو آزادی کے سٹرگل کر رہے ہیں تو ان کو اور مزید یقین ہوتا ہے اپنے قوز میں اور ان کے جسس ایشوں کے بارے میں اور ان کو اور مزید یقین ہوگا کہ تحریک مضاحمت کے علاوہ اور مضاحمت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے آزادی کے لیے ڈاچ صاحب کیا میکنزم تھا اتنی بڑی شخصیت آہ ہیڈ آف یور آگنازیشن وہ جب اتنے کرٹیکل مومنٹ کی اوپر ایک پبلک اپیرنس دے رہے تھے آہ آپ کو دیفنیٹلی آپ کی تنظیم کو یہ معلوم ہے کہ وہ کتنے ہائے ویلیو ٹارگٹ تھے اور کلیرلی آہ جو اسریلیز ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آس کی جو بھی لیڈرشپ ہے جس سطح کی لیڈرشپ ہے ہم اس سے نشانہ بنائیں گے آہ تو پھر کوئی میکنزم نہیں اس سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا کوئی کوارڈینیشن کس قسم کی تھی آہمین وزٹ آہ آپ کی کیا پلاننگ تھی تنظیم کیا سوچ رہی تھی اور اس کے بعد یہ کتنا سفرائیس ہے ایک ایک اہم بات ہے آپ کو بتاونا چاہیے کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ جس طریقہ سے انہوں نے اسیسنیت کیا ہے یہ ثابت ہوتا ہے یہ ثابت ہوتا ہے ہمارا دشمن کتنے کرائیسز میں ہے اور کتنے بزدل ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایون اسرائیلی سوسائیتی آج ہے رائٹ کی طرف جاتا ہے ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے اسی لیے کہ ان کے پرائیم منسٹر اور ان کے لیڈرشپ ان کو خوش کرنا کے لیے کہ فلسطینیوں کا جینوسائد کرتے ہیں فلسطینیوں کا خون ریزی کرتے ہیں اسی لیے کہ یہ اساسنیشن ہوتا ہے اس میں کوئی میکنزم والے بات نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے صاف ظاہر ہے ہر روز ہمارے لئے یہ اصلی چہرہ اسرائیلیوں کا کیا ہے اور یہ نہ اہل مذاکرات ہے نہ بات کرنے کا ہے نہ گفتگو کرنے کا یہ صرف اور صرف ہونیزی ہے ایک یہاں ہے کنگریس میں آپ لوگوں نے تماشا کو دیکھا ہے 180 کنگریسمن بائی کود کر دیئے انکلوڈنگ کمالا حریس بائیس پریزیڈنٹ بائیڈن اس کی باوجود ہے کہ وہاں کا جو اس کنگریسمن جو وہاں تھے کہ 82 بار کھرا ہو کر کماشا دکھایا کلاپنگ کر کے رجائے کے نتنیاہو کو گرفتار کرنا ہے اور کریمنل کے طور پر اس کو داد دے دیا ہے یہ اصلی چہرہ دشمن کا ہے یہ مت کہنا ہے کیا 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 نہیں یہ دشمن ہے اور یہ راستہ انشاءاللہ تعالی کے آزادی کا ہے یہ جو مبارک خون جائے شیف حمد یسین کا باقی شہدہ کا شیف اسمائین انیہ صاحب ہے اور ان کے محافظ ہے وسیم شابان کا انشاءاللہ یہودی کو پر لانت ہے اور اسرائیلی کو پر لانت بھی ہے اور یہ فتح کے باعث ہوگا انشاءاللہ سیئے انشاءاللہ ڈاکس آپ یہ خیلنے لاؤس تو بہت بڑا ہے ہماز کے لیے آگے کی کیا سٹریٹیجی ہوگی کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی دیکھیں وہ ہمارا کے انسٹیوشنل انوارمنٹ ہوتا ہے دیموکرسی ہے الیکشن ہوتا ہے شورہ ہوتا ہے کانسلنگ ہوتا ہے اور فلسطین کے پاس ہے چالیس ہزار شہید کی بات ہے ایک اور شہید ہے ہمارا رہنگر اور لیڈر اسمائل انیہ صاحب ہے اور لیڈر آئے گا ہے اور یہ انشاءاللہ چلتے رہے گا ہے اور یہ گولڈن چین کنٹینیو کرتے رہے گا آزادی تک ہے اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے ماں لیڈروں کے پیدا کرتی رہی ہیں جب تک آزادی نہیں ہوگا بے شک بے شک ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہے اتنی بڑی شخصیت جو کہ سیاسی طور پر بہت ہوتا ہے ہندر پرسن اتنے بڑے مفقت تھے جنہوں نے بہت وائز اپروچ کا مظاہرہ کرتے ہوئی جو انٹرنل کچھ معاملات تھے ان کو سیٹل کیا میں چاہتا ہوں آپ ذرا ہنیہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ڈاکٹر خالد بات کریں ہنیہ صاحب ہے کہ تربیت کے لحاظ سے حافظ قرآن ہے پیوچڈی سکولر ہے سوشل ایکٹیوست ہے فیلانٹروپس ہے شیخ احمد یسین کا ساتھی تھا ان کا آفیس منیجر بھی رہا کسی زمانہ میں ہے ان کے تعلقات ہیں بھی بھی پلسطینی سوسائیٹی کے اندر ہے کہ ہر پولیٹیکل تفکر مدرسہ فکر ہے ان کو بسند کرتے ہیں اس کا تعلقات صرف حماس کے اندر نہیں تھے پرائیم منسٹر تھا پافیسر تھا مسجد کا امام تھا عرض کیا ہے کہ حضور کو کسے ملتے ہیں جوانوں سے ملتے ہیں اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں مخیم شاہتے ہیں جو قیامت ہیں اس میں رہتے تھے ہیں جب پرائیم منسٹر بن گیا ہے باہر نکل گیا ہے اپنے عوام کا نمائندگی کرنا کے لیے ہے اور اپنے آزادی کی جد و جہد کرنا کے لیے ہے ان کی خاندان میں سیونٹی نائن شہید ہوئے جن میں سے دو اپنے بیٹے ہیں اور قزمز بھی ہیں پہنے ہیں بھائی بھی ہیں انہیں نے تقدیم کیا ہے اسی لیے کہ وہ عوام کا دکھ اور سکھ شریک بھی تھے ایک بہت بہت نقصان تھے اور یہی شاید ہے کہ ان کی کرامت ہے کہ شہید ہونے تھا ورنہ سکسٹی ونیئز رولد آدمی ہے ہو سکتا ہے کہ آئی سی او میں بہت ہو جانا تھا لیکن انہوں نے یہ اختیار کیا میدان جنگ میں شہادت طلب ہے شہادت کے راستہ میں ہے کہ یہ سر بھلندی حاصل کیا یہ اس کے لیے انشاءاللہ بہت بڑی کرامت ہے آخری سوال میرا جو مختلف پین الاقوامی ممالک بالخصوص مسلم ممالک ہیں ابھی تک آپ کی تبقوات پہ فلسطینیوں کی تبقوات پہ پورا نہیں اترے مجھے یہ کہنے میں کوئی آرٹ نہیں ہے جس طرح کا رول انہیں ادا کرنا چاہیے تھا او آئی سی کو جیسا رول پلے کرنا چاہیے تھا اتنا ایفیکٹیو رول پلے نہیں کر پائی اس انتہائی بڑے واقعے کے بعد جب تحریک آزادی پیلسٹائن جاری ہے غزہ کے بارے میں آپ کی مومنٹ جاری ہے اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں from the brotherhood what kind of reaction they should give and کیسا رسپانس آنا چاہیے آپ کے خیال میں دیکھیں عام توقعات کے بات نہیں کرنا چاہیے عام فرض کے بات نہ کرنا چاہیے دیکھیں پچتر سال صبر ہونے کے بعد فلسطینوں نے طوفان لے کر آیا ہے پتہ چلا ہے کہ ہم اسرائیل کو ہرا سکتے ہیں اس کے نتیجہیں لندن میں امریکہ میں پورے مغربی ممالک کے اندر ہے عوام نکلے ہوئے آپ کے ساتھ ہے دشمن کے خلاف ہے ساؤس افریکہ نے آئی سی جی کے اندر ہے کہ اسرائیل کو کسید کے اور اس کو ور کریمنل قرار دے دیا تھا یہ تبدیری لے کر آیا تھا ہم فرض کو نبانا کی بات کر رہے توقع کے بعد نہیں کرنا چاہیے آپ اپنا آپ کو آزاد کی جائے غزہ آزاد ہے قلقس آزاد ہے فلسطینی آزاد ہے آپ اپنا آپ کو آزاد کریا اور میدان جنگ میں آنا ہے احمد شیخ اسماعیل حنیہ صاحب نے سرد اوگس کا یوم فلسطین اور یوم غزہ کا اعلان کر دیا ہے آنے والا سرد اوگس شہید ہونا سے پہلے آیا آپ لوگ مسلمان آپ لوگ ہیں فری وہ اسے دنیا میں اس پول پر سرکو پر نکلیں گے آئیں گے تو خالد ہماری دعائیں ہماری دعائیں بھی شہید کے درجات کی بلندی کیلئے ہیں کی تنظیم کیلئے ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا ریپیٹڈ تھرڈ آف آگسٹ کو آپ نے کہا کہ اسماعیل حنیہ صاحب نے شہادت سے پہلے اعلان کیا تھا پلسٹائن ڈے منانے کے بارے میں تو ہم دیفنیٹلی اپنی کپیسٹی کے اندر ضرور اس میں شامل ہوں گے آپ کا بہت شکریہ اور خالد اب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ ترجمان ہماس ہیں اس وقت نئیم اور رحمان صاحب ہمیں جوئن کریں امیر جماعت اسلامی ان سے ذرا اس بارے میں بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں حافظ صاحب تینکیو وی مچ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت ہی دکھ کی گھڑی ہے افسوس کی گھڑی ہے ایک بہت بڑے مجاہد بہت بڑی آواز فلسطین کے لیے اور بہت بڑا سہارا فلسطینیوں کا میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا اسماعیل حنیہ اب ہم میں نہیں رہے انہیں شہید کر دیا گیا اسیسی نیٹ کر دیا گیا your take on this sir